آج کی کہانی ہے آج سے اٹھارہ سال پہلے کی تب دو خان ایک ساتھ آئے تھے بھارت کے دو ایسے مسلمان ایک ساتھ دکھے جن کو دیکھ کر کسی کی آنکھوں کو بھروسہ نہیں ہو رہا تھا ایک طرف تھا یوپی کا سب سے بڑا مافیا یعنی یوپی کا سب سے بڑا ویلن دوسری طرف تھے ممبئی کے سب سے لوگ پریہ خان یعنی سلمان خان محس اس تصویر کی ہزاروں کہانیاں کیمرے میں کہتے ہیں سوال کھڑا ہوا کہ کیا مافیاؤں کے باغبل کے سامنے سلور سکرین کے نایوک سلمان خان دل سے یا ڈر سے دوستی کا ہاتھ آگے بڑھا رہے تھے ایسی تصویر کے پیچھے دو مائنے نکالے گئے پہلا یہ کہ اس وقت مختار کا خوف یوپی سے لے کر دبائی تک تیزی سے فیل رہا تھا بڑے بڑے مافیا مختار کے شرر میں جا کر اس کے پیروں میں گر رہے تھے پنجاب سے لے کر اتر پردیش کے پشم کے مافیا بھی مختار کے چرروں میں پڑے تھے منہ بجرنگی سے لے کر پنجاب کے بڑے بڑے گینگ کا آقا اس وقت مختار انساری ہو چکا تھا دوسرا کرر تھا سلمان خان اس وقت کوٹ اور جیل کا چکر کاٹ رہے تھے ایشویرہ سے رشتہ ٹوٹھی چکا تھا ایسے میں سلمان کو ایک باہوبلی دوست کے سہارے کی ضرورت تھی اس کے لیے فٹ تھے مختار انساری ایک مافیا ڈان کے ساتھ فلموں میں دکھنے والے سلمان کو ایسی کیا ضرورت پڑی کہ وہ نہ صرف مافیا کو اپنے گھر بلاتے ہیں بلکہ اس سے گلے بھی لگتے ہیں ساتھ میں بیٹھ کر دیر رات تک پارٹی بھی ہوتی ہے مختار انساری کی دوستی کے دم پر ہی سلمان خان کی دھمک بولی بود میں جم جاتی ہے بینا کہے نہ کہے نہ جانے کتنوں کو جباب مل جاتا ہے اس وقت بولی بود میں سلمان خان کے ویسے ہی ویرودی پیدا ہو رہے تھے جیسے پروانچل کے مافیا مختار کے ویرودی پیدا ہو چکے تھے سلمان کو ہلکے میں لینے والے تھوڑا وزن دینے لگے اور ادھر پروان پہ چڑھ رہی تھی دونوں کی دوستی سال تھا دوہزار تین اسی سال فلم آئی تھی تیرے نام اور اسی فلم کی سفلتہ پر رکھی گئی تھی پارٹی ہتھیاروں اور کافلے کے ساتھ مختار پارٹی میں پہنچا تھا اس تصویر میں سلمان خان ہے سلمان کے ساتھ مختار انساری ہے ایک تصویر میں کندے پر ہاتھ رکھ کر فوٹو کچوائی ہے جبکہ دوسری فوٹو میں سلمان مختار انساری کے ساتھ کھڑے ہیں اور مختار انساری مسکرا رہا ہے اب آپ کو اس تصویر کی سچائی بھی بتاتے ہیں ان دنوں مختار کے لینڈ لائن پر ایک فون بزا ادھر سے آواز آئی السلام والیکم میں سلمان خان بات کر رہا ہوں کیا مختار صاحب سے بات ہو سکتی ہے اور پھر فون پر آتا ہے مافیا ڈون مختار انساری مختار صاحب کیا آپ میری پارٹی میں آئیں گے آئیں گے تو اچھا لگے گا یہ خاص نمنطر آپ کے لیے ہے ہو سکے تو وقت نکالنا اور اب باری آتی ہے سلمان کے نمنطر پر مختار کیا جواب دیتا ہے فون پر مختار کہتا ہے والیکم السلام سلمان صاحب ضرور آئیں گے تیرے نام فلم کی بدھائی آپ نے اچھا کام کیا ہے خدا حافظ تصویر کی سچائی یہ بھی ہے کہ فلم تیرے نام کی سفلتہ کے بعد سلمان خان نے ایک پارٹی کا یوجن بھی کیا جس میں باہولی مختار انساری کو خاص آمنطرڑ فون پر دیا جا چکا تھا یعنی مختار کے بینا پارٹی نہیں ہونے والی تھی جبکہ مختار کسی خاص مشن کے کارڑ نہیں پہنچا اسی بیچ یو پی میں چناؤ تھے مختار اسی میں ویست ہو گیا دعویٰ یہ تک کیا جاتا ہے کہ مختار کے نا جانے سے سلمان خان بہت ناراض ہو گئے جب اس بات کی جانکاری مختار کو ہوئی تو اپنے دل بل کے ساتھ سلمان کے گھر پہنچ گئے کچھ دن بعد ہی اس پیشل مختار اپنے کفلے کے ساتھ مہاراست میں دیکھے اور تب ہی کہ یہ تصویریں وائرل ہو گئی سلمان کے گھر مختار کی پارٹی پورے دن چلی رات میں بھی پارٹی ہوئی اس تصویر کے بعد کئی سوال کھڑے ہو گئے تھے پہلا یہ سوال کھڑا ہوا کہ کیا مختار انساری جیسے مافیا کسی بھی امیر کی تھالی میں بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں انہیں ان کے مافیا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا دوسرا یہ سوال کھڑا ہوا کہ کیا سلمان خان کئی آروپوں کے بعد کئی گمبھیر آروپوں کے آروپی سے دوستی کر سکتے ہیں اور فلمی پردے پر ہیرو کا کردار نبھا سکتے ہیں بیرو ریپورٹ گلوبل بھارے ٹی بی موسیقی